موسیقی دھیرہ پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری سمگل شدہ آئیشیا سمیت متعدد افراد گرفتار کوویڈ نائنٹین کے خلاف جد جہد کے سو روز مقمل ڈی پی او کا سرکاری اہرکاروں کو خراج تحسین عوام سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل نیو بنو چونگی تھویا فاضل روڈ نکاسی آپ کا کام سست روی کا شکار ونوے روڈ پر بڑے بڑے گڑے کھوڈ کر دھکدار غائب عوام کو شدید مشکلات کا سامنا جنوبی وزرستان شکعی کے قریب سپرکعی وزیر اور نانو خیل محسود اقوام کے مابین گزشتہ شب سے لڑائی جاری اسلام علیکم احتدار نے اس کے ساتھ میں انوان بھٹا ہیڈلائن آپ نے ملاحظہ کی ہے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد دیرہ اسماعیل خان میں پہلی مرتبہ الکریش ڈیجیٹل فلیکس اب آپ کو دیتا ہے سین زدہ دیواروں کا پائیدار حل اپنے گھر دفتر اور دکان کو سجائیں خوبصورت وال پین افیکس شیط سے الکریش ڈیجیٹل فلیکس دیرہ اسماعیل خان پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری ہے مختلف مقامات پر ناکہ بنیوں کے دوران پچتر سو پیکٹ سگریٹ پچتر کلو گرام خوشک دودھ اکتر بوتل ایرانی شہد اور بھاری مقدار میں جیری کلنسی برامت کر کے کسٹم حکام کے حوالے کر دی ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ڈی پی او ڈیرہ نے کوویڈ نائنٹین کے سو دن مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران ظلہ انتظامیہ اور محکمہ سیت کے اہلکاروں کی کاؤشیں قابل تعریف ہیں دیگر شہروں کی نشبت ڈیرہ شمیل خان میں کرونا سے جانی نقصان کم رہا ہے اب ہمیں کرونا وبا کے خلاف حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے ماس کا استعمال اور مناسب سماجی فاصلہ برقرار رکھنے پر سختی سے عمل درامت کرانا ہوگا نیو بنو چنگی تھویا فاضر روڈ پر نکاسی آپ کا کام شروع ہونے سے تین ماہ قبل پائپ روڈ پر رکھ کر روڈ کو تنگ کر دیا گیا ہے وقتاں فوقتاں کام کی بندش کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی آپ کا مسئلہ حل کرنا قابل ستائش اقدام ہے تاہم ہماری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم پی اے فیصل امین گنڈاپور منصوبے کی تکمیل جلد ممکن بنوائیں جنوبی وزرستان شکعی کے قریب سپرکئی وزیر اور نانوخیل محسود اقوام کے مابین عرصہ دراز سے ارازی کا تنازع چلا آ رہا ہے جو کہ گزشتہ شب پھر شدت اختیار کر گیا ہے دونوں اقوام کے جوانوں نے مورچے سنبال کر چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر فیرنگ کی تاہم ابھی تک کوئی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ملی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس لڑائی کو رکوانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں موسم کا احوال دیرہ اسمیل خان میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 38 جبکہ کم سے کم 30 سنٹی گریٹ رہے گا زلہ دیرہ میں بعض مقامات پر گہرے بادل چھائے رہے اور موسم نسبتاً تھنڈا رہا ہے یہ تھی آج کی اہم خبریں مزید 24 گھنٹے دنیا بھار اور علاقہ کئی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے